اب یہ سورہ مبارکہ آگئی سورہ کی حجرات میں اعتداء بیٹھ کر چکا ہوں کہ اس کی حیثیت اگزمین میں کی ہے جوڑا ہے سورہ فتح اور سورہ محمد اور وہ بلکل اپنے اس کے ترتیب کے اعتبار سے بلکل صحیح جوڑا ہے یہ در حقیقت سمجھئے کہ سورہ فتح کی چند آیات کی مزید وضاحت ہے مثلا سورہ فتح میں ہم نے یہ پہا تھا ولی تعذروہ وتوقروہ اللہ کے رسول کی تعظیم توقیر ان کی مدد ان کی نسرت یہ تمہارے لئے لازم ہے پھر ہم نے ابھی پہا اہل ایمان کے لئے تمہیں رحمدل ہونا چاہیے اہل ایمان کے لئے تمہارا طرز عمل جو ہے وہ بہت حمدردانہ نیک بلائی کا خیر خواہنہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اب سامنے آ رہی ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ یہ جو اب دین کے غلبے کی جند و جہد ہے اس کے لئے جہاد کی اہمیت کیا ہے دین کے اندر اس کی اصل حیثیت کیا ہے اس کو بھی سورہ مبارکہ میں واضح کیا گیا تو سورہ حجرات کل اٹھارہ آیات ہیں دو رکوعوں پر مشتمل ہیں لیکن ایسا کہ میں نے ارس کیا تھا مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی معاشرتی زندگی ہونی چاہیے مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر یہ کہ اسلامی ریاست کی بنیاد کیا ہے دستوری بنیاد کیا ہے اور اس کی اصل میں اساس جو ہے وہ کس چیز پر قائم ہے یہ ساری چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہی واتقوا اللہ ان اللہ سمیعون علیم اے ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے سوال اللہ کا ٹقوی اختیار کرو اللہ سب کچھ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے یہ گویا کہ ہر اسلامی ریاست کی دفعہ نمبر ایک ہے جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں دفعہ نمبر ایک تو یہ ہو کہ یہاں حاکویت اللہ کی ہے لیکن حاکویت اللہ کی کیسے یہاں پر ہوگی سنفیض یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کر دی ہے ان سے تجامج نہیں ہوگا چنانکہ یہ دفعہ ہمارے ہر دستور میں موجود رہی ہے یہ موجود ہے لیکن ایک ہاتھ سے یہ دفعہ یادی اسلام ڈال کر اور دوسرے ہاتھ سے نکال لیا گیا ایک آئیڈیولوجیکل کانسل بنا دی گئی ہے وہ غور کرتی رہے گی کوئی قانون کوئی خلاف ہے اگر اسلام کے تو وہ ریپورٹ پیش کرتی رہے گی سال بسال ریپورٹیں آتی رہیں گی کوئی لازم نہیں ہے دستور کی روح سے کہ ان کی دی ہوئی ریپورٹ پر عمل بھی ہوگا لہذا وہ علماریوں پر علماریاں بھٹی رہیں کام ہوا ہے محنتیں ہوئی ہیں کوششیں ہوئی ہیں ان میں ایک بڑی اچھی محنت ہوئی تھی جو اقتصادیات کے بارے میں ہوئی تھی کہ سود کے بغیر کیسی بینکن کا نظام قائم کیا جائے اس میں بڑی محنت ہوئی ہے لیکن دستور میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس آئیڈیولوجیکل کانسل کی کوئی سفارشات لازمان وہ ان کی تنفیظ بھی ہوگی تو باللہ بہت کہ وہ بس ایک 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 سرسائیل ان فیوٹیلٹی ہے اکثر و بیشتر تو فرمایا پہلی بات تو یہ تحق کرلو کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم کتاب اور سنت یہ ہے اصل الاصول یہ ہے دفعہ کہ اس دفعہ سے اب یہ یاست اسلامی بن گئی کہ جو بھی لیجسٹریٹی موڈی آپ بنائیں اسے آپ پارلی ایمنٹ کہیں اسے مجلس ملی کہیں اسے آپ کانگرس جو کہیں اس کی لیجسٹریٹی آتھارٹی جو ہے وہ لیمٹیل ہے لیمٹیڈ بائی دی انجنشن تو اب دی قرآن ہے لی سننا اس دائرے کے اندر اندر وہ قانون سازی کر سکتے اس لیے کہ اس دائرے کے اندر اندر جو کچھ ہے وہ مباہ ہے اور مباہ کے اندر آپ اکثریت کے ساتھ فیصلہ کر لیجئے کسی دعوت میں آپ کر رہے ہیں مہمان بلا رہے ہیں اس میں مشہور کون سا سر کیا جائے اس میں روح حفظہ شربت پھلایا جائے یا کوئی سیونہ پھلایا جائے یا کیا کیا جائے اب اس کو اب وہ بھی مباہ ہے وہ بھی مباہ ہے اب کسرت رائے سے فیصلہ کر لیجئے لیکن کسرت رائے کیا سو فیصل رائے بھی اللہ کی کسی حکم میں ترمیم نہیں کر سکتی وہ تو دائرہ ہے اس دائرے کے اندر اندر رہنا ہے جس کو ایک حدیث حضور نے باقندگی سمازے کیا ہے آپ نے فرمایا مسئل المومنے کا مسئل فرح سے فیقیت ہی مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھوڑا جو بدہ ہوا ہے کھوٹے کے ساتھ گاہر بات ہے مومن میں جو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی حکم سے بند گیا رسول کو مانتا ہے رسول کے فرمان سے بند گیا قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کے حقاب سے بند گیا تو ایک آدمی وہ ہے مادر پدر آزاد ہے نہ اللہ کو جانے نہ رسول کو جانے نہ کسی آتمانی ہدایت کو مانے وہ جو چاہے قادر بنائیں وہ سوڈمی کو بھی جائز قرار دے دیں ہومو سیکشوالیٹنگ کو بھی جائز قرار دے دیں دو مردوں کی شازی کو جائز قرار دے دیں لیگل سیٹس دے دیں ان کی مرضی ہے جو چاہے کریں لیکن مسلمان تو پابل ہوتا ہے تو پہلی یہ آیت جو ہے انتہائی اہم ہے گویا کہ اس کی ترجمانی ہے جو پاکستان کے دستور میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد جو آ رہی ہیں کار آیتیں یہ خاص طور پر حضور کے ساتھ کیا تنگیور ہونا چاہیے دستوری بنیاد اسلامی ریاست کی یہ آگئی اللہ اس کے رسول کیا کام کی طاعت لیکن ایک ہماری ثقافت ہماری تہذیب ہمارے کلچر کی ایک بنیاد ہے اور وہ بنیاد کیا ہے حضور کی تعظیم حضور سے محمد محبت حضور کے نفش قدم کی پیروی آپ کے سرچابی نہ کرنا آپ کے آواز سے مقابلے میں اپنی آواز بلد نہ کرنا اب یہ آراب یہ ہے وہ توقت روح ہو توقت روح ہو یہ گویا کہ اس کی شرح ہے اور جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے دوسرے سے بات کر لیتے ہو ایسی حرکت کوئی نبی کے ساتھ نہ کر بیٹھنا مبادہ تمہارے سارے آمال حب ہو جائیں تم سبجھو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے میں نے چوری نہیں کی لاکہ نہیں ڈالا زنا نہیں کیا کچھ نہیں کیا لیکن نہیں گستاخانہ ترضِ عمل نبی کی شان میں یہ تمہارے سارے کاموں کو حق کر دے گا اکارت کر دے گا فالتو ملاتا شرون تو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ اَتْوَاتَوْا مِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُلَا اَتْوَاتَوْا 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 ایک چیز کو منفی انداز میں بھی کہا اب یہ ایک مصفت انداز میں شاباس دینے کے انداز میں بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پس لکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے چن لیا ہے امتحان کر کے جانچ پرک کر چن لیا ہے اختیار کر لیا ہے تقویٰ کے لیے اب ان کے چن لوں میں اللہ تعالیٰ تقویٰ زیادہ سے زیادہ پیدا کر دے گا لَهُمْ بَغْفِرَتُ مُوَعِنُ عَظِيمُ ان کے لئے بغفرت ہے اور بہت بڑا عجر ہے اِنَّنَّذِينَ يُنَادُونَ كَبِهُ وَرَائِ حُجْرَاتِ اَلْسَرُهُمْ لَا يَاقِلُونَ یہ بھی ایک سوئے عدب تھا اور یہ ویسے بھی عام معاصرت کے اعتبار سے بھی سوئے عدب ہے وہ لوگ آتے تھے بندو باہت سے اب حضور کا اپنے معمولات تھے کس وقت آپ کو برابط ہونا ہے اپنے حجرے سے اور وہ باہت سے کھڑے ہوگا یا محمد اخوض علینا آئیے ذرا بہت تشریف آئیے فرمایا اِنَّنَّذِينَ يُنَادُونَ كَبِهُ وَرَائِ حُجْرَاتِ بے شک وہ لوگ جو آپ کو فکار تھے ہیں دیواروں کے پیسے سے حجرات کے باہت سے اکثر ہم لا یاقِلون انہوں سے اکثر ہی وہ ہے جو عقل نہیں رکھتے اگر وہ صبر کرتے حقا تحروجہ الہم کہ آپ خود برامد ہوتے ہیں اپنی حجرے سے تشریف لاتے باہر یہ ان کی حق میں بہتر تھا یہ انہوں نے جانبوجھ پر گستاقی نہیں کی یہ صرف بندو ہوتے تھے وضائی باتیں وہ محذب لوگ نہیں تھے اس حوالے سے ان کے ہاں جو بھی تھا اور عرم کا بندو وہ تو یوں سمجھ یہ کہ بہت ہی زیادہ آداب وغیرہ سے بہت ناواقع بہت دور تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کی ہے یہ زیادتی لیکن اللہ غفور ہے اور رحیم ہے بسنے والا ہے آئندہ اس کا یادہ دہو اس کے بعد آٹھ احکام آ رہے ہیں مسلمان معاشرے کو مضبوط اور مربوط لکھنے کے لیے اس لیے کہ اقامت دین کی جند و جہود غلبہ دین کی جند و جہود اگر یہ جماعت مضبوط نہیں ہے مستحقب نہیں ہے مربوط نہیں ہے تو ظاہر بات ہے جند و جہود کمزور ہوگی ہے اور اس کے اندر رکھنے کہاں کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں دو بڑے حکم اور چھ چھوٹے حکم میں سے وہ چھ چھوٹے کس وجہ سے کہہ رہا ہوں بھی میں آپ سرک کر دوں گا اس لیے کہ وہ ایک ایک آیت میں تین تین جماعت ہی ہے اور یہاں پہلے جو دو بڑے حکم آ رہے ہیں ان کے لیے مستقل آیات نادل ہوئی بڑے آقام میں سے پہلا کیا ہے اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آئے جو متقی نہیں ہے وہ آئے کوئی بڑی خبر لے کر اطلاع لے کر فتبینو تو تحقیق کر لیا کرو اس کی خبر پر کوئی اقنام نہ کر گزرنا ہو سکتا ہے وہ غلط بات بتا رہا ہوں تمہیں کہ فلاں قبیلہ جو ہے حملے کی تیاری کر رہا ہے تو تم پہلے اسے پریمپ کرنے کے لیے فوری طور پر تم حملہ کر دو نہیں فتبینو تحقیق کر لیا کرو مبادہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں حملہ کر بیٹھو کسی قوم کے اوپر کسی قبیلے کے اوپر نادانی میں فتسمہو علا ما فعلتم نادمی اور پھر تمہیں ہونا پڑے جو کچھ کے تم نے کیا ہو اس پر نادم اس لیے یہ کہ افواہوں پر کوئی اقنام نہ کیا جائے ہاں خبر لانے والا صدیق اخبر ہو رضی اللہ تعالیٰ اور بعد اس لیے لیکن یہ کہ جو شخص جو ہے قابل اقنام نہیں ہے اس کا کردار اس کی زندگی جو ہے اس طرح کی نہیں ہے تو اس کے بارے میں اس کی رائے ہوئی کسی خبر پر فورل کوئی اقنام درست نہیں ہوگا اس کی پوری طرح تحقیق کرو تفتیش کرو اور ایسا ہی ہوتا ہے اکثر اور بیشتر کہ یہ جو افواہوں پر اقنام کر دی جاتے ہیں ان سے بڑے بڑے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھو تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں یہ اس کیا مراد ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ تم میں سے بعض خواتین کے شوہر بھی ہیں بعض اشخاص کے داماد بھی ہیں بعض کے خسر بھی ہیں یہ رشتے ہیں کہ نہیں بعض کے بھتیجے بھی ہیں تو اگرچہ ان کے رشتے ہیں لیکن ازواج کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف میرے شوہر نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں بڑا فرق ہوگا اگر صرف شوہر سمجھ کر کوئی معاملہ کیا اور یہ حیثیت لگا بھی دا رہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے اگر حضرت عبوبکر اور حضرت عمر صدی اللہ بارہ داماد ہے داماد تو بیٹے کے برابر ہوتا ہے نا نہیں اللہ کا رسول ان کی جو حیثیت تمہارے سامنے مقدم رہی چاہیے وہ یہ جو اللہ کے رسول ہیں مَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ یہ اللہ کے رسول ہیں ہے اگرچہ محمد ابن عبداللہ کوئی شرق نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں لَوْ يُطِيَوْكُمْ فِي كَثِرِ مِنْ الْأَمْرِ اگر وہ تمہارا کہنا مانا کرے اکثر معاملات میں لانت تم تو تم مشکل پر پڑ جاؤ گے تمہارا ربیہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھو وہ کیا چاہتے ہیں ان کی منشاہ دیکھو فَلَقِنَّ اللَّهَ حَبَّبَا إِلَيْكُمْ وَلْإِمَانِ لیکن اے محمد کے ساتھیوں اے صحابہ رسول اللہ نے تو تمہارے نزیر ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اسے تمہارے قُلوب کے اندر کھبا دیا ہے وَقَرْرَهَا إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْإِسْيَانِ اور بہت سی تمہارے نزیر ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر کو بھی اور فسق کو بھی اور نافرمانی کو بھی یہ صحابہ کرام کی شان میں بہت بڑی آیت جنابی ہوئی قرآن میں وَلَقِنَّ اللَّهَ حَبَّبَا إِلَيْكُمْ الْإِمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرْرَهَا إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْإِسْيَانِ اُلَائِقَهُمُ الرَّاسِدُونَ یقیناً یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں اور جو سعادت مند ہیں اور جو آخری کامیابی کو حاصل کریں گے فَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَالْنِعْمَ اور یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے انعام ہے اس کا وحسان ہے وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہ ہر چیت کا علم رکھنے والا اور تمال حکمت والا ہے اب دوسرا حکم آ رہا ہے وَإِنْ قَعِ فَتْعَنِ مِنَ الْمُومِنِ نَقْبَتَلُو آخر اہلِ ایمان بھی انسان ہے جھگڑا ہو سکتا ہے اختلاف ہوگا اختلاف سخت ہو جائے جھگڑا ہو جائے گا جھگڑا سخت ہو جائے اختتال بھی ہو جائے گا آخر حضرت علی اور حضرت عائشہ بھی مابین جنگ ہوئی کہ نہیں حضرت علی اور عمیر محبیہ کے درمیان جنگ ہوئی کہ نہیں یہ کون ہے کس کو اب کہہ دیں گے کافر محض اللہ سمع محض اللہ تو فرمایا وَإِنْ تَعِ فَتْعَنِ مِنَ الْمُومِنِ نَقْبَتَلُو اگر اہلِ ایمان میں سے دو گروہ لڑ پڑے فَاسْلِهُ بَيْنَهُمَا تو اب عام معاشرے کو یہ سمجھنا چاہیے سب لوگوں کو کہ وہ یہ نہیں سمجھے بھی ہم سے کیا ہے ہمیں کیا تعلق خلط اس لیے کہ یہ جو رکھنا پڑ رہا ہے یہ اسلامی معاشرے کا رکھنا مسلمانوں کی مجموعی قوت کو کمزور کرنے کا سبب ملے گا اور مسلمانوں کی قوت کمزور ہوتی ہے تو اللہ کے دین کے غلبے کی جدو جو ہم کمزور پڑ رہی ہے لہذا فرض ہم جو اَسْلِهُ بَيْنَهُمَا ان کے درمیان سلح کراؤ فَإِن مَغَتْ اَحْدَاؤُمَا اَلَا نُخْرَا پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے سلح کی پابندی نہیں کر رہا سلح کرا نہیں گئی پھر بھی وہ زیادتی کر رہا فَقَاتِلُ اللَّتِ تَبْغِي اب جنگ کرو اس سے جو زیادتی کرنے والا ہے اب یہ دو فریقوں کے دمیان نہیں رہا معاملہ اب ایک فریق گوئے ہے کہ پوری مسلم جماعت کو پوری مسلم معاشرے کو پوری ملت اسلامی کو للکار رہا چیلنج کر رہا ہے تو اب ان سے جنگ کرو حتی تفیعہ الہبراللہ جہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کی حکم کی طرف سلح کی جو بھی شرائط تھی ان کو دوبارہ قبول کر لے فَإِن فَاتْ پھر اگر وہ لوٹ آئے فَأَفْلِهُ بَيْنَهُمَا پھر ان کے ماں بین دوبارہ سلح کر آ دو بِالعبِ انصاف کے ساتھ وقت سے تُو اور دیکھنا انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا انصاف کرو اس لیے کہ اب ہو سکتا ہے کہ اس دوسرے فریق پر تم کو زیادتی کر بیٹھو اس لیے کہ اب اس سے تم بھی لڑے ہو لڑکا تم نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ صلح کی بابندی کرے تو اب بھی اس پر کو زیادتی نہ ہو جائے تو اب سے تو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے یہ تو دو بڑے بڑے حکم دو گئے اب ایک آیت میں تین حکم اور تیسری میں پھر تیس حکم یہ چھوٹے چھوٹے انفرادی سطح کے اوپر یا برادریوں کی سطح کے اوپر یا جماعتوں کے اندر جس طرح کے بڑے بڑے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں بات چیزیں معمولی نظر آتی ہیں لیکن اس سے دلوں کے اندر زخم پڑ جاتے ہیں یہ تو اسی کے ساتھ آگئی یقیناً تمام اہلِ ایمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرانیہ کرو وَتَّقُوا لَا اللَّا کا تقویٰ اختیار کرو لَا اللَّكُن تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رہم کیا جائے اب وہ آرہی ہیں دو آیتیں اہلِ ایمان تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے دوسخون نہ کرے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جن کا تم مذاق اڑا رہا ہے وہ کسی ایک درائی کو دیکھا ہے تم نے کسی ایک عیب کو دیکھا ہے اس کی ناک چھوٹی ہے اس کا کان چھوٹا اس کا فلان یہ ہے اس کا یہ ہے تو تم نے تو کوئی عیب دیکھا ہے ظاہری ہو سکتا ہے دل میں اس کے تقویٰ تم سے دس گنا زیادہ ہو اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت تم سے ہزار گنا زیادہ ہو تو تمہیں کیا بتا تم نے تو ایک چیز دیکھئے اسی طرح عورت سے دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں اَسَانْ يَقُلْنَا خَيْرًا مِّنْهُلْنَا ہو سستا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بے سر ہوں ان سے جو مذاق اڑا رہی ہیں ایک حکم تو ہو گیا تمس کھول نہ ہو اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ اپنے آپ کو عیب لگانا یعنی اپنے بھائیوں پر عیب نہ لگاؤ آخر وہ تمہاری ہی اس ملت کا فرد ہے امت کا فرد ہے تو اس کو عیب لگا تو تمہیں عیب لگا اس لئے فرمایا بہت بھی بلید الفاظ ہے وَلَا تَنَعْبَذُوا عَلْفُزَكُمْ وَلَا تَنَعْبَذُوا بِلَرْقَابُ اور لوگوں کے چڑھانے والے نام نہ رکھ لیا کرو کسی جماعت کا نام کچھ اور ہے اس کو چڑھانے کے لیے نام کچھ اور رکھ لیا گیا ہے یا اور کسی فرد کے لیے کسی گروہ کے لیے تو یہ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے ڈال دینا اور نام ان کو پسندیدہ نہیں ہے یہ تین کام ہو گئے ایک آیت میں روکا گیا اس کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی ایک دوست آپ کا آپ یہ خات قسم کا مزاق اس سے کر رہے ہیں یا کسی لفظ سے اس کو چھیڑتے ہیں سو دفعہ وہ سن لیتا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا کسی وقت پر عزید کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ وہ اس کے دل میں جا کر زخم کی طرح لگ جاتا ہے اور پھر وہ دل کا رشتہ ٹوڑ جاتا ہے اور ایک ایسی جو ہے اس کے دل گرہ پر جاتی پھر کھولے نہیں کھول سکتی لہٰذا بہت ساکتا ہے بے سلس ملفزوق و بادل ایمان ایمان کے بعد تو مرائی کا نام بھی برا ہے کیوں ان چیزوں میں جا رہے ہیں تمہیں تو ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی فضیلت دی ہے تو ان زندگیوں کی طرف جو ہے تشویق بھی ہے سمجھانے کا انداز بھی ہے اور دانڈبن بھی ہے باہر میں آوگے تو اللہ کے نگاہ میں پھر تم ظالم ہو اگلی آیت میں پھر تین چیزیں وہ پہلی تین چیزیں روزر روح ہوتی ہیں آمنے سامنے اور یہ تین چیزیں وہ ہیں جو غیب میں ہوتی ہیں پیچھ پیچھے ہوتی ہیں اہل ایمان زیادہ زن کرنے سے بچو ہاں کا گمان بٹھا لینا کسی کے بارے پر جب تک کہ کوئی بات ظاہر نہ ہو جائے کسی کے طرف سے کوئی رویش یا رویہ یا کوئی اقدام جو ہے واضح طور پر سامنے نہ آ جائے اپنے دل میں خواب کا کوئی اس کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں سورہ زن پیدا کر لینا اِنَّا بَعْضَ زن نے کس پونڈ بعض زن جو ہے وہ تو گناہ کے برزے پر پہنچ جائیں گے اس لیے کہ تم نے اپنی دل میں بات بٹھا لی ہے حالانکہ اس میں وہ شہ ہے ہی نہیں یاد ہے یہ تمہاری طرف سے گویا کہ ایک تحمت ہو رہی ہے اس کے اوپر قلبی طور پر تو تحمت ہو گئی وَلَا تَجَسْتَ سُور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات کی توہ میں نہ رہو بارہار اسلامی ریاست ہوگی تو جاسوسی کا ایک محکمہ بھی ہوگا وہ توپنی جگہ پر ہے لیکن افراد کی سطح پر خام خواہ فلاں اس دھر میں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ دونوں بھائیوں کے معاملات کیا ہیں کیا بجے لڑائی کیوں نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی ہوتی تلاش میں یا تحزید کیوں کی وَلَا تَجَسْتَ سُور تَجَسْتَ سُور بَتْكَرُو وَلَا يَقْتَ بَعْتَ بَعْتَ اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے کسی کے پیل پیچھے غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی نہ بیان کرے چاہے وہ برائی بل فیر اس میں ہو حضور سے پوچھا گیا حضور اگر یہ برائی اس میں ہو آپ نے فرمایا کمی تو غیبت ہے اگر برائی ہے نہیں تو تحفت ہو گئی وہ تو غیبت سے دورہ جرم ہو گیا لیکن یہی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان نہ کی جائے کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے سکرے تو مو یہ تو تمہیں بہت برا لگا بہت جن آیا یہ کیا بات کہہ دی اللہ تعالی نے کوئی شخص کھائے گا یہ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے لیکن یہ اخلاقی سطح پر یہی کام تم کرتے ہو غیبت جو ہے اخلاقی سطح پر یہی ہے کیوں کہ جو شخص موجود نہیں ہے آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں اگر وہ موجود ہوتا اپنا دفاع کرتا لیکن موجود نہیں یہ دفاع نہیں کر سکتا مضاحت کرتا آپ کو غلن بات سمجھ میں آئی آپ نے ٹھیک نہیں سمجھا آپ کو اقلاع صحیح نہیں ملی ہے آپ سو طرح سے اپنی حفاظت کرتا اپنی عزت کی اور کیونکہ موجود نہیں ہے آپ نے جیسے مردہ بھائی کی لاش پاڑی ہے جیسے کہا ہو تم موٹن جو ہے کار کرو لیکن اگر وہ زندہ ہو تو تمہیں قریب آ دے لے گا یہی ہے مثال اللہ تعوام ہے توبہ کا بہت قبول فرمانے والا اور رحیم ہے بہت اہم فرمانے والا تیسرا حصہ سورہ مبارکہ کا جو آ رہا ہے یہ عظیم ترین مضامین پر مشتمل ہیں ابھی تاکہ معاملہ سارا آپ نے دیکھا یہ جو سمجھئے کہ بارہ آیات میں پانچ مرتبہ اور ہم نے دیکھا بکی صورتیں اتنی اتنی لمبی جو ہے یا یا لذین آمنو کا سیغہ وہاں ہی لی لیکن یہ آیت آ رہی ہے یا یا ناف اے لوگو اے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرِمْ وَأُنْسَى اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تم سب کو چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو تم سب کو ہم نے پیدا کیا ہے مِنْ ذَكْرِمْ وَأُنْسَى ایک مرد اور ایک عورت حضرتِ آدم اور حووہ کی اولاد ہو تم وَجَالْنَاكُمْ شَعُوبُ وَقَوَائِلَ زبانوں کا فرق یہ قوموں قبیلوں میں جو فرق و امتحال ان میں ڈالا ہے تاکہ پہچان سکو سارے انسان ایک ہی رنگ کے ایک ہی شکل و صورت کے ایک ہی معلوم ہوتا کہ سانچہ ہے فیکٹری کا اسی میں سے سمبلے چلے آ رہے ہیں ایک ہی زبان بولتے ہیں پہچانتے ہیں کیسے ایک دوسرے کو یہ سارا ہے صرف پہچان کے لیے یہ یہ نہیں ہے کہ فلاں نسل آلہ ہے فلاں گھٹیا ہے فلاں وچی ہے فلاں نسی ہے جیسا کہ آپ نے خطبہ دیا تھا جو آخری خطبہ ہے حجت الودا کا لا فضل لعربین على عجمین ولا لعجمین على عربین ولا لعہمرا على اصودا ولا لعشمد على احمرا الا بالتقوی کسی عربی کو کسی عرب کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں کسی سرخ روم کو کسی سیاہ فارم پر کوئی فضیلت نہیں کسی سیاہ فارم کو کسی سرخ روم پر کوئی فضیلت نہیں ہاں فضیلت ہے تو تقویٰ کے بنیاد پر ہے ایج جی ویلز نے اپنی ہسٹری آف ایک انسائجی آف دی ورلز نے یہ قوات کر کے لکھا کہ اگر کہ اس سے پہلے بھی تاریخ انسانی میں ہیومن فیٹرنیٹی ایکویلٹی ان فریڈم انسانی حریت و اخوت و مسابات کے واس تو بہت کہے گئے لیکن یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی برطبہ ان رسولوں پر بالفعل ایک معصرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ دشمن ہے اس نے حضور کی صرف پر حملے کیے ہیں بلکہ وہی اسی طرح کے جیسے رشنی نے کیے ہیں رشنی نے دراندار اور زیادہ جناورہ استعمال کیا ہے کیونکہ وہ فکشن اس نے ایک طور سے بنائی ہے لیکن اس نے وہ تاریخ لکھنا تھا تو اس طرح کا انداز تو نہیں لیکن باتیں ہوئی کہیں اس کے معموجود کس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا کہ واقعہ یہ ہے کہ محمد الرسول محمد نے وہ تو رسول اللہ تو نہیں مانتا کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ for the first time in history he established the society based on these principles of human fraternity equality and freedom اگرچہ جو تاریخ ایڈیشن ہے اس کتاب کا concise history of the world اس میں سے یہ پیسز بھی کال دیا ہے اب تو ایڈیشن زور ہے البتہ پرانا ایڈیشن کہیں جو لووستی سے بھیجے لائبرلی سے اور وہاں سے آپ کو وہ مل جائے گا پیسے یہ تعرف کے لیے یقیناً تمہیں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور باقبر ہے ایک اور بہت اہم بات آگئی اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کی جو شہریت ہے اس کی بنیاد کیا ہے ایمان یا اسلام ایمان تو دل میں ہے چھپی ہوئی شہر verifiable نہیں ہے ہے یا نہیں ہے کیسے معلوم ہوگا دنیا میں جو آپ کو قانون بنانا ہے دنیا میں جو معاشرہ بنانا ہے دنیا میں جو ریاست بنانی ہے اس میں کون شامل ہوگا اس کی ساری بنیاد اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے لیکن آخرت میں سالہ دار و مدار ایمان پر ہے اسلام پر نہیں آپ جو ہیں یہاں کی ابھی سنسس ہوگا آپ کے ملک میں آپ لکھا ہوا ہے آپ کے خانے میں مسلم لیکن یہ کہ اس کی بنا پر اللہ یہاں چھوٹ نہیں ہو جائے اللہ دیکھے گا ایمان بھی تھا کہ نہیں ان اللہ لا ينظروا الى صوركم ولا الى اموالكم ولا قیلنظروا الى قلوبكم و آمالكم اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور آمال کو دیکھتا تو یہ جو ایمان اور اسلام کا فرق ہے اسلامی ریاست اسلامی معاشرے کے اس بحث میں اہم ترین ہے اس کی بنیاد ایمان پر نہیں ہے اسلام پر ہے اس کے لیے بیان چاہتی ہے قالت العرب و آمالنا یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان دے آئے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہر جب ایمان نہیں لائے ہو لم تومنو ہے یہ جہاں بھی لم ہو رہی ہے فیل مزارے پر لم لاکر تاقید ہو جاتی ہے ما آمال تم نہیں لم تومنو تم ہر جب ایمان نہیں لائے ہو ولیکن قلو اسلمنا یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر دی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُنْ ابھی تب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وَإِن تُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے لَا يَلِبْتُ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْعَا اللہ تعالیٰ تمہارے عامال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ غَفُورُ الرَّحِيمِ یعنی قانون تو یہی بلتا ہے اصول تو یہ بلتا ہے جب تل ایمان دل میں نہ ہو تو کسی کا کوئی عمل قبول نہ ہو لیکن اللہ غفور ہے رحیم ہے اس کی شانِ غفاری اور اس کی شانِ رحیمی کے سزقے سے اللہ نے تمہیں یہ ریایت دی ہے کہ اگر نفاق نہ ہو چاہے ایمان ابھی دل کے اندر عاصق نہیں ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اگر تھی یہ اطاعت ہوں گی توٹل اوبیڈینس پارسل اوبیڈینس is no اوبیڈینس it has to be total اُتخلوصی سلم کاف کا اسلام میں بھی جذوی داخلہ جو ہے قبول نہیں ہے پورا کا پورا ہم اطل سموں سے لیکن بہرحال اسلام تو یہ ہے اب اگر تم جاننا چاہوں یہ میں نے سورہ انفال کے دوران بھی اس کو اضاحت کی اس کے دو حصے جو اس دیفنیشن کے سورہ انفال میں دوسری آیت دوسری تیسری آخر سے پہلی آیت جو ہے اس میں ان کو دونوں کو علیہ دا کر دیا گیا یہ ہے گویا کہ comprehensive definition of a Muslim of a moment اِنَّمَا الْمَؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّا لَمْ يَرْتَعَبُوا مومن تو بس صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے لم يَرْتَعَبُوا پھر وہی جہاں میں لم ہرگز کوئی شک نہیں پڑا کی یعنی یقین مل گیا ایمان دل کے اندر راسخ ہو گیا جیسے کہ فرمایا صحابہ اکرام کے بارے نے وَلَا قِدْنَ اللَّهَ بَبَا إِلَيْكُمِ الْإِمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُ تمہارے دلوں میں پڑا دیا سو جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا دل میں راسخ نہیں ہوا صرف زبان پر ہے آمن تو باللہ ہے وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُلِهِ یہ اسلام ہے مُنِعَ الْإِسْلَامُ وَعَلَا خَمْسِنُ اس میں یقین قلبی شامل نہیں ہے شہادتِ اللَّهَ إِلَهِ اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَدَ رَسُولُ اللَّهِ زبان سے گوائی کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ سے رسول ہے وَإِقَامِ سَلَاةِ وَإِطَاعِ زَكَاةِ وَسَوْمِ رَبَغَانَ وَحَدِّ الْبَیْتِ اس لیے کہ ایمان ایمان درہا کسی اور شئے کا نام ہے وہ ایمان کیا ہے اس کے دو حصے کر لیے اب یہ اس شہادت سے نیچے یقین قلبی والی بات ایڈ ہو جائے اور ادھر عمل میں جہاد ایڈ ہو جائے تو ساتھ چیزیں ہوں گی تو اب یہ مومن شمار ہوگا بعض چیزیں تو اسلام ہوں گی مومن جو ہے مسلم تو ہوگا ہی لیکن اس سے اوپر کی منزل ہے تو دو چیزیں اور بڑھ جائیں گی وہ کیا ہیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّا لَمْ يَرْتَابُوا وَجْجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِي سَبِیرِ اللَّهِ اور جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی رات اُلَا اَكَهُمُوا صَادِقُونَ یہ لوگ ہیں یہ سچے ہیں دعوی ایمان میں سچے ہیں کہنا آسان ہے عاملتو بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَقُتُبِهِ لیکن واقعیتاً ایمان ہے یا نہیں اس کا جائزہ لے لو جیسا کہ میں نے اس کیا باطل کے نظام کے تحت زندگی گزارتے ہوئے اگر اس کو ذہن قمول کیا ہوا ہے اس کی چاکری کر رہے ہیں اسی کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی تمانائیاں سر کر رہے ہیں اسی نظام کے تحت پھلنے اور پھیلنے اور پھولنے میں زیادہ کمائیں زیادہ بڑے گھر میں رہیں زیادہ شاندار محل ہو زیادہ ہماری کار لمبی ہو ہمارا یہ ہو ہمارا وہ ہو ساہارا دن رات اور سارا پھول پسینہ اسی کام کے لیے ہوا وہ مومن نہیں ہو سکتا غربہِ باطل کے تحت اندر پورٹس رہنا پڑے گا ایسے رہنا ہوگا جیل میں انسان دیتا ہے الدنیا سجد المومن و جنتی قافر اور یہ کہ اپنی توانائی میں سے منیمم سبسسٹنس لیبل پر جو آپ کے وجود پر برقرار لگنے کے لیے دعا گذیر ہو اس حد تک تو اپنے وقت و سوانائی اور اپنی قوت اور صلاحیت میں لگائے آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ذروعیات پوری کرنے کے لیے باستی سارا وقت ساری صلاحیت ساری قوت اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جود نظام باطل کو زر سے اکھر کر اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جود اگر یہ نہیں ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر صرف کہانیاں ہیں پھر یہ اسلام کا دعویٰ ہے اسلام تو ہے دنیا میں تم مسلمان عورت سے شابی کر سکتے ہو مسلمان باپ کی وراست تمہیں مل جائے گی قانونی حقوق سارے تمہارے مسلمانوں کی ہوں گے اسلامی ریاست میں تم مکمل شہری شمار ہو جاؤ گے لیکن مومن شمار نہیں ہوگی اللہ کے ہاں حالت العراب یہ آیات تو ایسی ہیں کہ یہ یاد کر لیجئے آج کی رات حالت العراب آمننا قل لم تومنو ولیکن قولو اسلمنا معلومہ علیدہ کر دیا ہے بلکل واحد مقام ہے یہ قرآن مجید کا جس میں اسلام اور ایمان کو یوں کر دیا علیدہ کہ اگروں ایسا بھی تھا جس کے بارے میں کہا گیا ایمان تمہارے دلوں میں تاہر داخل نہیں ہوا البتہ اس آیت سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا کہ یہ منافقین کی بات نہیں ہے لیکن منافقین کا تو کوئی عمل قبول نہیں اللہ کے ہاں یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا تاریخی پسمندر سمجھ لیجئے جب اللہ تعالیٰ نے عرب میں حضور کو غلبہ عطا کر دیا اب ظاہر بات ہے کہ تمام قبائل کے اندر بیٹھ کر مشورے ہوئے اب کو مہارال فیصلک الفتح محمد کو ہو گئی ہے اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کوئی اور راستہ نہیں جاؤ اور جا کر وفد بھیجو اور اطاعت قبول کر لو اور اسلام قبول کر لو تو وہ اطاعت بھی تھی اسلامی ریاست کی ساتھی اسلام قبول کرنا بھی تھا کیا ہم نے مان لیا جی اس لیے کہ وہاں سے تو آلٹی میٹر آ چکا تھا جو سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ صرف چار مہینے کی محلت ہے اس کے بعد اگر تم ایمان نہ لائے تو فائدل سرق الاشفر الحرم سکتر المسکر کی رحیث و بجت تنو تو اس کے بعد ایمان نہ لنا ان کے لئے لازم اگر رہنا عرب کے اندر لیکن یہ کہ ان میں تین طرح کے لوگ تھے ایسے بھی یقین تھے جو خلو سے دل سے ایمان لائے ایسے بھی لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لئے ایمان لائے جان بچانے کے لئے یہ دو ہوئی ویلیوز پوزیٹیو اور نیگیٹیو بیس میں پوزیٹیو اور نیگیٹیو کے ماہ پہل ایک زیرو لیول آتا ہے زیرو لیول وہ تھا کہ دل میں نہ دھوکے کی نیت ہے نہ حقیقتاً ایمان دل میں پیدا ہوا ہے لیکن اسلام لے آئے ٹھیک ہے ہم تیاز وہ ہے من کا ذکر کیا جا رہا ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَدْنَا قُلْ لَمْ تُمِلُوْ وَلَاكِنْ خُلُوْ أَسْلَمْنَا تُمْ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل رہی ہوا وَإِن تُتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَرِبْكُمْ مِنَا مَالِكُمْ شَيْعَ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گی اللہ تمہارے عمل میں سے کچھ بھی گھٹائے گا نہیں کم نہیں کرے گا بلکہ آگے کے لئے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو ایمان بھی تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا اس لئے کہ ایمان سے عملِ صالح پیدا ہوتا ہے اور عملِ صالح سنوی ایمان پیدا ہوتا ہے لیکن اگر تم جاننا چاہو تو دل میں یہ امن پیدا ہو جائے اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں یاد ارادہ اور امن پیدا ہو جائے اور یہ وہ عارضو پیدا ہو جائے جس کے اوپر علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ عارضو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا ایسی ہے خام یہ عارضو کہ مجھے مومن رہنا ہے جینا ہے مرنا ہے یہ عارضو اول تو پیدا مشکل سے ہوتی ہے ہر چہار طرف سے اس کے خلاف آپ پر دباؤ کرنا شروع دماغ خراب ہو گیا فاغل ہو گیا فائلٹک ہے یہ اپنا کیریئر چھوڑ رہا ہے یہ اپنا کاروبار برباد کر رہا ہے وہ فلاں یہ کر رہا ہے تو ماحول جو ہے ماحول میں افسیجن نہ ہو تو پودا کیسے پروان چڑھے گا تو اس لیے بہت مشکل کام ہے اللہ یہ کہ خلوص نیت اور عظم مسمم ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی توفیق اور تحصیر ہوتی ہے تو آج آپ اس کو سامنے رکھ کر دل میں یارجو لے کر رکھئے کہ یہ ایمان اس اس دیفنیشن پر ہمیں پورے اترنا ہے وہ دیفنیشن کیا ہے انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہی ثم لم یرتابوا و جاہدوا بعموالہی وانفصہ انتی سمیل اللہ اولائکہم السادقون اس آیت کے شروع اور آقید دونوں میں اس لیو بحق رہے مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لا آئے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہر جن نہیں پڑے ان کے دل میں اس ایمان نے یقین کی شکل اختیار کر لی اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ پرامے کھپائے اس میں اپنے مال بھی اپنی جانے بھی یہی لوگ سچے ہیں اپنے دعویٰ ایمان میں اللہم ربنا جعلنا منہم یہی صادقون ہیں ان کے بارے میں سورہ توبہ میں ہم آیت پڑھ کر آئے ہیں کونو معص صادقین صادقین کے ساتھ ہو جاؤ صلاح کرو کوئی صادقین ہے دنیا میں اس وقت کے نہیں اور حضور نے یہ خبر دی ہے میری امت میں ہمیں قائم کہ وہ ضرور موجود رہے گا جو حق پر قائم ہوئے سلاش کرو اور سلاش کر کے کونو معصصہ جاکی اور میں شامیل ہو ان کے ساتھ شامیل ہو جاؤ ان کے جستو بادو ملو ظاہر بات ہے جمعیت کے بغیر جماعت کے بغیر وہ اقامت دین کیسے ہوگی وہ اظہار دین الحق کے عرد دین کلے ہی کیسے ہوگا محمد رسول اللہ والذین ماہ وہ حضب اللہ بن گئے تھے ابھی تو دین قائم ہوا نا اب وہ ساری کیسیات جو سورہ حجات میں آئیں اب یہ جوٹ کر لیجئے جن لوگوں کے دلوں میں وہ ایمان نہیں تھا وہ اسلام لانے پر حضور پر اپنے احسان جتائے کرے حضور دیکھئے ہم تو لڑے بھرے بغیر اسلام لے آئے تو ہمارا تو حق زیادہ ہونا چاہیے وہ ہماری حریانے کی زبان میں یہ کہاوت ہے تھو تھا چنہ باجے گھنہ وہ چنہ جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہو اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے برطن خالی ہوگا تو آواز کھنگھنانے کی آتی ہے برطن کے در پانی پڑا ہوا ہوتے پھر اس طرح کی آواز نہیں آتی تو ایمان سے خالی تھے اس لیے وہ اپنی ایمان کے دعوے زیادہ کرتے تھے بول اتوالیمون اللہ بے دینکم تو اپنے دین کا جو اس طرح سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہو تو اللہ بتانا چاہتے ہو جت لانا چاہتے ہو اپنا دین اگر تمہیں ایمان حاصل ہوتا تو تم یہ جانتے ہیں اللہ تو جانتا ہے جو مجھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ایک بندہ مومن کے لیے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ تو ہر چیز ساری لکھتا ہے نبی آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے اللہ تمنو علیہ اسلامتو میں نبیل سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان مت دھرو بل اللہ یمونو علیکم لکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے ان حداکم لیل ایمان انکنتم صادقین کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے اگر تم سچے ہو جب اسلام پر آگئے ہو تو ایمان کے راستے پر چڑھ گئے ہو اگر سچے ہوگے تو اب ایمان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا اطاعت رسول کرتے رہو گے اطاعت الہی کرتے رہو گے نمازیں پڑھو گے روزیں رکھو گے زکاة دو گے خوشدلی کے ساتھ تو ان آمار کی بدولت ان کی نورانیت تمہارے قلوب کے اندر اترے گی اور اس سے تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا دیکھیں یہاں لفظ اسلام آیا تھا پھر یمونونو علیکم نسلمو یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے اللہ تمونو علیہ اسلام اکم اے ابھی کہہ دیئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو بل اللہ یمونو علیکم بلکہ یہ تو اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے ان حداکم لیل ایمان کہ یہ جو تمہیں اسلام لانے کی توفیق دے دی اس نے تو اس نے گویا کہ ایمان کی سڑک پر ڈال دیا تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ جو ایمان تک لے جائے گی ان کل تم صادقین اگر تم اپنے اسلام میں صادق ہو ہاں اسلام منافقانہ لائے ہو تو بات اور ہے دل میں عدامت ہے دشمنی ہے صرف جان بچانے کے لیے اگر نیت یہی ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ نہ اسلام ہے اور نہ ایمان ہے اگر تمہیں قانون اور پھر بھی مسلمان مانے جائیں گے منافقین بھی آخری وقت پر مسلمان مانے گئے منافقین جو ہے یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ عبدالعہ عبید کی نواز جمہرہ حکم نے پڑھائی ہے یہ تو غنوہ تموب کے بعد ہوا پھر کہ منافقین کو ننگا بھی کیا گیا اور مسجد جو انہوں نے بنائی تھی مسجد دلال وہ گراہ بھی دی گئی وہ سب کچھ ہوا بعد میں ہوا پہلے نہیں پھر تموب تک کا معاملہ یہ تھا کہ پڑھا پڑھا ہوا تھا یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمان اور زمین کے تمام چھپی ہوئی چیزیں غائب اور غیب اللہ کے علم میں ہے واللہ بصیرم بماتا منول اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِّكِ الْحَقِيمِ